السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومصلین اما بعد برادان اسلام آج کے درس کا موضوع ہے کہ غستاخ رسول کو ایک قبر نے بھی باہر اکھاڑ پھیکا جی ہاں آپ نے بالکل موضوع صحیح سنا اور یہ واقعہ میں آج آپ کے لیے سعی بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3617 سے نقل کر رہا ہوں انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بحیات تھے تب ایک عیسائی مسلمان ہوا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیتیں سیکھ لی یہاں تک کہ وہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت بھی کرنے لگا یعنی کہ وہ انسان وحی لکھنے لگا چونکہ صحابہ اکرام لکھا کرتے تھے تو یہ انسان بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا کچھ دنوں کے بعد وہ انسان پھر مرتد ہو گیا اور جب مرتد ہوا تو وہ انسان لوگوں سے یہی کہا کرتا تھا کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے جو میں لکھ کے دیتا تھا وہی وہ انسان بولا کرتا تھا برادران اسلام دیکھیں اللہ رب العالم کس طرح سے اپنے رسول کے ساتھ مزاق ارانے والوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا عیسائی مذہب کے مطابق عیسائی قبرستان میں اسے دفنائے گیا جب عیسائیوں نے اسے دفنائے دیا تو دوسری دن صبح صویرے اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی عیسائیوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا کام ہے اس لیے کہ اس نے اسلام مذہب کو چھوڑ دیا تھا تو بدلہ لینے کے لیے ایسا ان لوگوں نے کیا ہے لہٰذا ان لوگوں نے پھر اسے قبر کھو دی اور پھر اسے دفنائے دیا اور پہلے سے زیادہ گہرا قبر کھو دا ان لوگوں نے جب دفنائے دیا رات ہوئی دوسری دن جب صبح ہوئی تو دیکھا یہ کہ پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے یاد رکھ لے میرے مسلمانوں یہ ہے انجام گستاخیوں کا ہمیں غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کا دفاع کیسے کرنا وہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ علمین تو ہر گستاخ کے لیے کافی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ دوسری دن پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی پھر عیسائیوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ حرکت مسلمانوں نے ہی کی ہے اس لئے کہ انسان اسلام کو چھوڑ دیا تھا پھر تیسری مرتبہ ان لوگوں نے اور ایک تیسری گہری قبر کھو دی اور اتنی زیادہ گہری قبر کھو دی جتنا وہ کھوڑ سکتے تھے اور وہ سمجھ لیے کہ اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کھوڑ سکتا ہے پھر اسے دفن کر دیا آگئے تیسرے دن تیسری مرتبہ پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی اب کی مرتبہ ان عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس انسان کا انجام ہے اور اسے ایسی زمین کے اوپر چھوڑ دیا یہ ہے ہمارا رب اپنے نبی کے ساتھ غستا کرنے والوں کو اللہ رب العالمین چھوڑتا نہیں ہے اور برادہ انہیں اسلام وقت اور حالات کو سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں